بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جسٹس تو یہ آیا ہی law سے ہے the person who disposes according to law تو جسٹس is the word تو جسٹ فیر ہونا کسی چیز میں ٹھیک ہے نا فیر اور جسٹس یہ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے کہ we should be fair to people fair to our brothers sisters wives ان کے حقوق دینا ٹھیک ہے نا تو یہ سارے ورڈ اس سے آتے ہیں نا جسٹس کوٹ پیس یہ righteousness accountability yes civil rights یا اس قسم کے سارے ورڈ آپ کو جسٹس سے ذہن میں آتے ہیں تو آپ اپنا ایک ورڈ ویب بنا سکتے ہیں کہ جسٹس سے connected ورڈ آپ کو کون سے ذہن میں آتے ہیں اس کے opposite بھی بعض وقت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ اس میں کوئی ایسے ورڈ اس میں تو سارے ابھی synonyms ہی ہیں لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بھی ورڈ ہو سکتے ہیں کہ جسٹس ہے تو دوسری ملک میں یا اس سسٹم میں anarchy بھی ہو سکتی ہے انجسٹس بھی ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو سکتا ہے نا تو جسٹس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے لیول پہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا یا آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں یا زبان سے روک سکتے ہیں یا دل سے تو برا سمجھے انجسٹس کو تو یہ معاشرے کا بہت بڑا ایک objective ہے to keep justice لیکن یہ personal اور family اور street اور اس سے آگے جلتا ہے unless the lion learns to write every story will glorify the hunter تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے کہ ورنہ وہ ہوگا یہی کہ ہنٹر کی آواز ہے نا تو ہنٹر کی بول سکتا ہے اپنی باب کو ایکسپریس کر سکتا ہے تو جو قوم اپنے آپ کو بول نہیں سکتی اس میں کھڑا ہونے کی to stand out and speak for themselves کی جس میں قوت نہیں ہے now look at what is happening in کشمیر تو ان کے ساتھ تو کسی نے بھی نہیں ہونا وہ justice ان کا کوئی نہیں ساتھ دیتا ٹھیک نا تو یہ بات ہے سکھنی چاہیے میں جو ریاست مجرمہ پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں حضرت عمر فاروق kindness kindness سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے loving آتا ہے محبت کرنا آتا ہے gentleness آتی ہے ٹھیک نا تو لوگوں سے kind ہونے چاہیے we should be kind to the people forgiveness compassion generosity empathy تھی آپ نے ایک word پڑا تھا تو یہ سارے kind والے word تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے he who acts without knowledge harms more than benefits تو بڑی اہم بات ہے کہ علم نہیں ہے تو آپ unintentionally ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو کہ رحم کے خلاف ہیں ہم pollution مثال طور پھلا رہے ہیں ٹھیک نا تو وہ ہم harm زیادہ کریں گے than the benefit اس لیے کیا ضروری ہے knowledge سب سے پہلے نیچے data ہوتا ہے جب data اور اس قسم کے facts ہمارے پاس کٹھے ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی میرے پاس information ہو گئی ہے یہ information جب دیر ساری کٹی ہو جائے تو اس کو knowledge کہتے ہیں knowledge سے جب چیزوں کے connection سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو اس کو insight یا wisdom کہتے ہیں یا understanding کہتے ہیں تو understanding knowledge سے deeper level کی بات ہے تو اس knowledge ہم مراد ایک قسم کے understanding ہی لے رہے ہیں information processed in a particular topic یا پھر ہم کہہ رہے ہیں awareness about a topic تو یہ knowledge understanding right but understanding is more than knowledge تو the essence of knowledge is to know what to know to know what obedience and worship are تو یہ جیسے ہم نے بات کیچ رہے ہیں کہ eventually ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو ایک بہت بڑے سسٹم کا connected part ہیں اور connection سمجھ آنا شروع ہو جائے تو پھر جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس کو surrender بندہ کرتا ہی ہے کیونکہ پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ i am a very little cog in the entire machine knowledge doesn't come but you have to go to it امام مالک کہتے ہیں کہ علم کی طرف جاتے ہیں جانا پڑتا ہے علم آپ کے پاس چل کے نہیں آتا right even آپ کے پاس بھی دوسرا آپ کی جیب میں بھی اگر انٹرنیٹ والی مشین ہے تو خود بخود سے گوگل نے کوئی نہیں بتانا آپ نے پوچھنا ہے سوال سوال کریں گے تو ملے گا اور knowledge کے بارے میں بڑا ایک اچھا rule ہے کسی بڑے بہت بڑے scholar کہ knowledge آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک آپ اپنا سو فیصد اس کو نہ دے دو تو یہ study میں یہ ایک rule بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ویٹس ایپ بھی کھولا ہوا ہے اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو you're wasting your time وہ آپ کو اگلے دو گھنٹے کے لیے mute کر کے بند کر کے یا offline کر کے سرانے کے نیچے رکھنا پڑے گا اور وہ دو گھنٹے کے block up پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ دیکھ لیں کہ امی نے کیا کہا ہے کسی دوست نے کیا کہا ہے اس کو کہتے ہیں time blocking ورنہ knowledge نہیں آتا وہ چوزے کی طرح چونجے مارنے سے knowledge نہیں آتا knowledge whoever treads a path seeking in that path knowledge knowledge اللہ will make easy for him the path to paradise جو اس راستے پہ چل کے آئے گا تو ظاہر ہے وہ راستہ تو جاتا ہی اللہ تعالی کی آگہی پہ ہے وہ تو ہے ہی وہ اللہ تعالی کو surrender کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں لاثٹر ہم ہستے ہیں نا زندگی میں بس کسی پر نہیں ہسنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ہسنا چاہیے اور ہر چیز میں نا وہ اتدال ہم excessive میں چلے جاتے ہیں انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ پینڈولم میں یا ایدھر چلا جاتا ہے یا ایدھر چلا جاتا ہے یا جب ایموشن میں جب کر یا اوپر چلا جاتا ہے تکبر میں یا نیچے مایوسی میں وہ درمیان میں بار بار واپس آنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو لاثٹر میں بھی یہی ہے کہ اس کو ایک حد میں ہونا چاہیے سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ انکنٹرولڈ وہ جو لاثٹر ہوتے ہیں ان کے یہ ورڈ اس کے ہیں لاف گگل سمائل سمائل اس ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے نا تو یہ سے آگے سائنس کی بات بھی کرتے ہیں don't laugh too much for excessive لافٹر ڈیڈنز the heart یہ اسلام کا پرنسپل ہے کہ آپ نے سنا ہوئے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں ٹھیک اور you can feel it after love trick بہت بڑی کرنے کے بعد I don't know you feel exhausted or whatever you feel a sort of a moment of kind of boredom depression or whatever word آپ اس کے لئے وہ آپ کے پاس ایک قسم کا آپ exhaustion سے فیل کرتے ہیں ٹھیک نا تو science of laughter میں ابھی just گیا اس پہ scientific american پہ تو انہوں نے لکھا وہ سائنس of laughter and why it has a dark side laughter isn't always positive or healthy یہ سن لیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا جی law laughter اور وہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہوئی ہمارے مذہب سکولرز تو اس طرح کہتے ہیں بالکل science بعد میں وہاں پہنچتی ہے خالق سے جو بھی چیزیں بنائی ہیں چاہے وہ atom ہے یا چاہے وہ لکڑی یا کاربن ہے اس نے انسان کو challenge دی رکھنا وہ انسان کو پوری کبھی بھی نہیں سمجھ جائے گی indeed a study last year found that increasingly twisted sense of humor and laughing at inappropriate times could be an early indicator of dementia الٹا یہ بیماریوں کا ایک indicator بھی ہے اور بلکہ بہت زیادہ کوئی بندہ ہستا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے قابل ہے کہ اس کو دیکھ جائے لیکن ہمارے ہاتھ تو اس قسم کے ڈاکٹر نہیں ہیں آویلیبل کے ایس ایڈوانس لیویلیلی ٹکنالوجی نہیں ہیں there are اور بینگ لاف ڈاکٹر جب لوگ آپ پہ ہیس اور آپ انجوئے کریں تو یہ بھی انٹرسٹنگ ورڈ ہیں تو ہف پوسٹ پہ میں گیا تو وہ کہتے ہیں سائنس آف سمائلنگ آن دا کانٹری اس کے بہت فائدے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میموریز گتل لکے ہیں پوزیٹیو ایموشن گتل سائیڈ ہے آپ کہلیں سمائل یہ اس پہ زور رکھیں اور دس اس میکس بیوٹی فل اب یہ طرح مرزی میک اپ کر لیں تو لگا لیں کلینزنگ کریم اس سے نہیں فرق پڑتا what difference سمائل can make تو even سمائل اس چیاریٹی وہ بھی فائدہ بس بھوٹ ورڈز چلیں لگا چلیں چیاریٹی لگا